السلام علیکم جی کیسے ہوں سب لوگ امیت کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنی زندگی ایساں طریقے سے گزاریں گے جیتا آج بڑے ہی خوبصورت سے دن کا آغاز صبح ہو گیا تھا ابھی شام ہو چکی ہے بھائی سب ٹائم جو ہے وہ تقریباً اس وقت ساڑھے سات بچ چکے ہیں آج شام کو ہم بلاغ شروع کر رہے ہیں جی گاڑی کے بھوٹھا جو ہے وہ پیچھے والا بھوٹھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے ایسا اس کو بند کرتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی بھی صاحب ستری ہے موسم بھی پیارا ہے ٹمپریچر جو ہے وہ موسم کا حال جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹمپریچر جو ہے بڑا ہی زبردست مندرہ سولہ بارش شلکیل کی ریمجی آج بارش اچھی لاغ رہی ہے کیونکہ ساتھ موسم بھی اچھا ہے ایدر وائز اتنی اچھی بارش نہیں لگتی آپ کو پتا ہے جیسا کہ تو جی آج کی ویڈیو شروع ہو چکی ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھا کریں تو جی ابھی آج ہم نے شام کو جو ہے وہ شروع کیا ہے اپنا ویلاگ اس کے بعد ہمارا جو سفر ہے آج تھوڑی دیر کے بعد فرق اور جانگیر کے ساتھ شروع ہونے والا ہے فرق اور رانہ جانگیر کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے آج دوبارہ سے روش ڈیل سپیس ڈیسٹرک سے ہوتا ہوا روش ڈیل کی طرف ہمارا جدر ہم نے اسٹرن ریسٹرن پہ ہم نے کھانا کھایا تھا فرق کی گاڑی خراب ہو گی تھی اس کی وجہ سے اس نے گاڑی نہیں لینی تھی اس کے دوست کا ہی وہ اسٹرن جو ایشین ریسٹرنٹ ہے وہ اس فرق کے دوست کا ہے تو اسی پہ آج جا کے گاڑی بھی ان کا شروع بھی اس کے ساتھ یا گاڑیوں کا بھی کام کرتے ہیں ادھر سے جا کے فرق کی گاڑی خراب تھی نئی گاڑی ادھر سے لینی ہے نئی مطلب جو فرق کے لیے نئی ہے ویسے پرانی گاڑی ہے ڈیلیوریز کے لیے اس نے لینی ہے تو آج ہمارا سفر جو ہے اس موسم ہے بارش کے موسم میں روش ڈیل کی طرف شروع ہونے والا ہے گاڑ جاتے ہیں بھی بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹھوڑا ڈیٹ اس کے بعد نکلیں گے گاڑی لینے کے لیے یہ روش ڈیل اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری سفر کی ہوگی اور روش ڈیل کی ہوگی گاڑی دیکھیں گے کونسی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس کے بعد گاڑی لے کے نکلیں گے رات کو لیٹ نائٹ کہیں گاڑ پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نادہ نخیرکی تو چلتے ہیں جی ابھی گاڑ کی طرف بچوں کے طرف ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جی روش ڈیل سفر جو ہے وہ آپ کو جنہوں نے پہلے ویڈیو دیکھی ان کو پتا ہوگا تقریباً ڈیٹ سپوں نے دو گھنٹے کا سفر ہے تقریباً سو مائل ہے لیکن اچھا سفر ہے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مجھے فیلنگ آتی ہے چھبر والی جیسے میرے گاؤں والی فیلنگ وہ آتی ہے تو جی ابھی ہماری ویڈیو میں دو نئے بندے جو ہیں نئے بندے نہیں ہیں آپ کا طرف ہے فرق اور رانہ جنگیر فرق جو ہے وہ بیسکلی فیصلہ بات سے ہے تو فیصلہ بات والوں کی پتہ ہے آپ کو کہ مزاق ان کا بڑا مشہور ہے فرق چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا کوئی نئی ویڈیو بنانا شروع کریں اپنے چینل پہ تو ان کو میں نے مشورہ دیا ہے کہ میرا چینل ہے فالور بھی ہیں آپ میرے اسی چینل پہ ہم اپنی ویڈیوز بنا کے وہ اس کو ہم اپلوڈ اسی چینل سے کیا کریں گے کانٹینٹ کیا بناتے ہیں ابھی فرق ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا کانٹینٹ کیا ہوگا جب بھی ہم ہوں گے ویڈیو بنائیں گے تقریباً روز ایک ویڈیو بنا کرے گی اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جائے کی جائے گی تو جی دیکھتے ہیں اور دوسری مزے کی بات جو ہے کچھ بندوں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اولاگ پنجابی میں بنایا کریں میری پنجابی دبئی میں اور ادھر آ کے اور پہلے بھی پنڈی میں رہے کہ ہماری مکس سی پنجابی ہوئی پڑی ہے خیر فیصلہ باد والی پنجابی جو ہے مجھے بھی ویسے بڑی پسند ہے فیصلہ باد جی اور سرائی کی میری فیورٹ لینگویج ہیں تو جی خیر بیلٹ پہلے باند لیں اس کے بعد باقی بیلٹ تو جی وہ آگے کی بات ہے دیکھیں کیا کانٹینٹ بناتے ہیں کرتے ہیں کیا ویڈیو آتی ہیں وہ جب آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو کے طرف فوکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں گھر کی طرف اور اس کے بعد پھر ہم جی چلیں گے روش ڈیل بریڈ فورڈ ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو مصر پتلو کا جو سیٹی ہے طیب بخاری کا اس اس کے پاس روش ڈیلہ ادھر جائیں گے اور گاڑی لینے کے لیے چلتے ہیں گھر کی طرف اور پھر نکلتے ہیں روش ڈیل آگے کام ختم کر دیا گھر آگے بچوں نے نیچے دیکھیں کس طرح آج آج زہرہ نے نیچے سارے ٹوائز بھی یہ مومن بہت شراتی ہے آج زہرہ بھی ساری چیزیں نیچے بکھیر کے پنکھے کو بھی سارا دن کا بھی ملکہ سا ہے پلاسٹک کر رہے ہیں یہ مومن نے پکا کھول کے رکھتا ہے اور اس کے اندر رہتا ہے کھول کھول کے اس کو توڑی دی اوکی اوکی دیتا ہوں بچوں نے یہ آلت کی ہوئی ہے خیار جی مومن باہر جانے باہر جانے نہیں بائی بائی کرو بائی 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 مومن اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بابا بابا تو ہر وقت کرتا ہے لیکن باقی بھی کوشش کرتا ہے دادا دادو اس نے کہنا سٹارٹ کر دی آج بھی میں صبح اٹھون تو کہہ رہا تھا دادو 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 دادا ماشاءاللہ جی مومن نے بولنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے کھیلنا کھولنا سیڑھیوں نیچے اترنا یہ تو پہلے بھی کرتا تھا بیٹھ کی اوپر بھی چڑھ جاتا ہے وینڈو میں چلا جاتا ہے پھر مستیاں کرتا ہے تو جی ٹائم تقریباً ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں ابھی فرق بھائی اور رانہ لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد پھر چلیں گے ہم مائنچسٹر مومن باس آگے تو جی چلتے ہیں ابھی کھانا شنا کھا کے سفر کا آغاز کرتے ہیں جی چلتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں شام مطلب ابھی آٹھ بجے ہیں اور روشنی ابھی ہے دس ساڑھے دس پہ روشنی ایسی لیں گے دکھاتے ہیں آپ کو آگے چلتے ہیں تو جی ریڈی ہو کے نکل پڑے ہیں گاڑی میری یہ میری گاڑی پہ جائیں گے یہ رانے کی گاڑی اور آگے لیمبرگینی وہی میری والی جو تھی پہلے والی وہ واپس آئی ہوئی ہے جی فرق بھائی کی خراب تھی وہ یہ یوز کر رہے تھے تو جی تیار شہر کیا ہونا تھا بس شرٹ چینج کر لی ہے اور نیچی شرٹ میں لی ہے کیونکہ سفر تھوڑا سے زیادہ ہے تقریباً ایک سو مائل ہے نکلتے ہیں ابھی رات کے تقریباً ساڑھے نو ہوئے ہیں اور روشنی دیکھیں میں آپ کو بیک کیمرے سے بھی چیک کروں گا دس ساڑھے دس تک اسی طرح روشنی رہے گی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات بگراتے ہیں رانے سے اور فرق بھائی سے بھی تو جی ابھی چلتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں لیٹ ہو چکے ہیں کافی آہو تو یہ جی رانہ صاحب بھی آگئے ہیں استاد بھی ہیں ساتھ فرق بھائی بھی ہے گاڑی وہ ڈرائیو کریں گے میں پیچھے آرام سے بیٹھا ہوں ایسے جو ہوتے ہیں نا بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پیچھے ہی بیٹھتے ہیں اور ابھی سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں جی منچسٹر کی طرف راستے میں چل کے آپ کو بیو بھی کرائیں گے اور تھوڑی گھر ایسے بھی افراد ہوئے سے لیٹھتے ہیں تو جی ابھی ٹائم جو ہے وہ رات کے تقریباً وہ سامنے آپ کو ٹائم شو ہو رہا ہے لیکن لائٹ کی وجہ سے آئی تنک سو صحیح نظر نہیں آرہا ٹائم کی ہو ہو گئے جی ہے ٹائم ہو گئے دس دس ہو گئے جی جی دس بات یہ فرق بھائی ہے جی آگے ہمارے جو بلاغ ہمارے جو بلاغوں میں آئیں گے اور ہمارے کانٹینٹ کریٹر جو ہیں وہ یہ ہی ہیں اور یہ رانہ صاحب ہے ہے کہیں صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی جی سیچری آج تو بڑا سوٹ شوٹ پہنا ہو گئے آپ نے شلوارک میز آج تو پراپر پتہ لگ رہے ہیں ابھی فیصلہ آپ کو بتا نہیں ہے اچھا عید والا ابھی تک پہنا ہو گئے صاف ستر ہے عید والا ابھی تک نہیں پہنا ہو گا عید پہ پہنا ہو پی راج پہنے ہو مزے کی بات ہے کہ ٹائم دیکھیں آدھی رات ہو چکی ہے اور روشنی کیس طرح ہے کیا بات ہے یہ قدرت ہے جی راب کی یہ قدرت کے راز بس یہ راز ہی رہنا ہے تو جی آگے گاڑی وہی چلا رہے ہیں فرق بھائی میں پیچھے بیٹھوں فیلاغ ریسٹ کرو تھوڑی دیر کے بعد میں گاڑی خود چلا ہوں گا تھوڑا سا آگے نکل گئے موٹر وے پہ کیونکہ کام کر کر سارا دن دھکن ہوئی ہوئی تھی کام دکھائی یہ بھی کرتے رہے لیکن سردی کافی زیادہ ہے ابھی بار رہی ہے ٹمپریچر اور تھوڑا کام ہوگے تو ابھی چلتے ہیں جی موٹر وے پہ چڑھ کے پھر آپ سے ملاقات ہی ہم مانچسٹر کے رستے میں تقریباً سیمٹی ون مائل رہ چکا ہے اور ون آور اور فورٹین منٹ ہم نے ڈرائیو کرنی ہے موٹر وے کے اوپر تقریباً ہر تھوڑے سے فاصلے کے بعد کام جاری ہے مینٹیننس اتنی لمبی موٹر وے کے کہیں نا کہیں جب ہی آتے ہیں یہ مینٹیننس چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے سپیڈ لیمٹ جو ویسے تو سیمٹی ہے لیکن فیفٹی پہ ہمیں چلنا پاڑ رہا ہے مینٹیننس کی وجہ سے انہوں نے سپیڈ فیفٹی کی ہوئی ہے تو جی خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہ تو خیر کرید رہی تو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں ہم روش ٹیل پہنچیں گے روش ٹیل جی روش ٹیل ہم جہاں جانا ہے ہم نے فرق بھئی کی گاڑی لے لی ہے اسی جگہ پہ انشاءاللہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے رانہ صاحب جو آکے ہیں یہ میرے کو پائلٹ سمجھ لیں گے ملکل گل گاڑی چلاتے ہوئے نظر میری جو ہے رات کے ٹائم پہ کمزور ہے کافی زیادہ کمزور ہے لیکن رانہ نے صاف کرنی تھی انکر اس نے پتہ نہیں کیا اوپر مار دیا کہ بلارک زیادہ ہو گیا بیسے میں رات کو گاڑی چلاتے ہوئے اینک پہن کے زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں لیکن آج اس کے بغیر ہی گزارا رہا ہے سامنے سے لائٹ جو ہے وہ نہیں پڑی موٹر بھی ہونے وجہ سے تو فرق بھئی ہے جی ان سے بھی کوئی آج تھوڑا سا انہی کی زبان میں اپنی پنجابی زبان میں کچھ بات چیت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے ہمارے پنجابی نہیں مجھ سے انگلزش میں بات کیا ہے مجھے میں بچپن سے بات کیا ہے بیسے بھرک بھائی جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہم فیصلہ پاک پہ کرتے ہیں انگلیش بہت دادش بچ پر سے جب سے وہ اسے مالی ہے میں انگلیش بہت دیکھوں گا آہ جی انگلیش بہت دیکھیں یہ دیکھیں پنجابی سے ان کی اردو سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ ان کا جو ایکسنٹ ہے اردو کا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ انگلیش ہی بولتے ہیں موسٹ دائم کیو جی ان کی انگلیش اور میرا کی انگلیش میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے فرق سیم لیول کی انگلیش ہے دولوں کی ان کی پنجابی جو ہے وہ اچھی ہے زبان جو ہے توし szf Admiral کرو جی اچھا جی پنجابی چر Achل کر رہی ی پنجابی چرچہ کا بہت دیکھیں کجی کچھ علیوہ موسٹ دیر ای ہم نگلیٹ فاندے بھی ہمارے میں تلسل کرتے ہیں انہیں گے پھر اپنا لے دے ٹھیک آئی ٹھیک آئی تو واپسی بے میں اور نانا ایک گاڑی میں ہوں گے اور فرق وہ اپنی لئے گاڑی ڈرائیو کار کے بھائی مجھے کلے پاک بھائیو وابسی بے دیکھلیں گے کیا سین چلتا پیرا ماہو کو بتائیں گے باپسی بے پہلے تو پہلے پہنچ کے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کون کون سی گاڑی ہے اور کون سی ہم لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقات کردے ہیں جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی روش ڈیل وہ روم اوپر فرق بھائی کے دوست کا روم تھا اسی میں ہم بیٹھے تھے ماشاءاللہ لیمبر گینی جو ہے نا جی ٹھیک آگئی ہے کافی سفر طے کیا ہے ہم نے بارہ بچ کے کچھ منٹ ہو گئے ہیں سفر ماشاءاللہ ہمارا ٹھیک تھا خیر و افیت سے گزر گیا ہے ابی جی گاڑی فرق بھائی کی گاڑی ہیں ان کا جی اس طرف ریسٹوڈنٹ ہے اور یہ گاڑیوں کا بھی ساتھ کام ہے بہت سی گاڑی ہم بیٹھ کیمرے سے آپ کو دکھا دیں گے کون سی گاڑی لینی ہے فرق بھائی کے لئے یہ گاڑی ہے جو فرق بھائی کو کہہ رہے تھے کہ یہ لے لیں لیکن یہ نہیں لیکی کیوں کہ اس کی ابھی تک ایم اوٹی یہ بھی گاڑی ان کے ہیں ساری گاڑی ہیں ان کے یہ کی تیار ہونی ہے ابھی یہ فرق بھائی کی گاڑی تھی جو خراب ہو گئی تھی اور ٹھیک نہیں ہوئی ابھی اس سے کریب کر دیں گے اور یہ گاڑی جو ہے ابھی فرق بھائی لے رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی بڑی ہی پیاری ہے سیم ہے اسی کی طرح لیکن یہ پیجٹ کی ہے بہت سی گاڑی ہیں ان کے پاس ادھر ان کے اپنے فلائٹ وہ کہہ رہا ہے اور پیچھے ریسٹوڈنٹ ہے ابھی انہی کا ریسٹوڈنٹ ہے جن سے گاڑی لینی ہے چلتے ہیں گاڑی کی چابی بھی لیں گے ان سے ملاقات کریں گے اور پھر گاڑی کو چیک کریں گے ایک دفعہ فرق بھائی چلا آگے اور اس کے بعد پھر ہم نے سفر دوبارہ سے اپنا شروع کرنا ہے وہی ایک سو امید ویسے سفر بہت لمبا تھا حالانکہ سارا موٹر پیتا لیکن کافی ٹائم لا گیا باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا لیکن میرے خیال میں زیادہ ٹائم لگا ہے لاس ٹائم ہم جلدی پہنچ گئے تھے اس کی وجہ تھی کہ عثمان کی گاڑی جو ہے وہ بڑی تھی اور اس پہ اتنا سفر کا پتہ نہیں چلا اور عثمان تھوڑی سی چلاتا بھی تیز ہے نسبتاً میرے میں ایوریج سپیڈ جو ہے پچاس ساٹھ پہ ہی آیا ہوں تو یہ جی ریسٹورنٹ ان کا وہ یہ ان بائی کا ریسٹورنٹ ایجن سے گاڑی لیے ہے پہلی بھی گاڑی انہوں نے دی تھی ابھی دوسری بھی انہوں نے دی ہے تو فرق اور رانہ اندر چلے گئے ہم بھی چلتے ہیں اس پہ بھی آگے ہم ہمارا نام لے کے ڈسکونڈ لے سکتے ہیں یہ اس طرف روشٹڈ بڑا ہی نائس پلیس ہے یہ چھوٹا سٹی ہے ٹاؤن ہے لیکن بہت اچھا ہے تو جی وہ اندر سے آپ کو جو دکھایا ہے ریسٹورنٹ کمال ہے اچھا ہے پہلے بھی ایک اولاگ میں دکھا چکے ہیں یہ دوسری دفعہ ہے تو میں دکھانے کے بعد اندر واشروم تھوڑی در چلا گیا تھا اور نکلا ہوں اور وہ لوگ چابی لے کے گاڑی چیک کرنے کے لیے چلے گئے ہیں چلتے ہیں ہم بھی آپ کو بھی گاڑی ساتھ چیک کرواتے ہیں موسم بڑا ہی پیارا ہے درمیانہ سا موسم ہے ادھر نسبتا نوٹنگم کے ادھر تھوڑی سردی زیادہ ہے ادھر ٹمپریچر پندرہ سولہ تھا ادھر یارہ بارہ ٹمپریچر ہے لیکن بڑا مزے کا موسم فارغ بھائی لوگ پہنچ گئے ہیں گاڑی کی شاڑی سے سمان ٹرانسفر کر رہے ہیں جو ان کی گاڑی تھی اس میں سے سمان نکال کے دوسری گاڑی میں اپنی نئی گاڑی میں رکھ رہے ہیں گاڑی کی انشورنس ہم نے آلیڈی اس پر کنورٹ کروا دی تھی آنے سے پہلے ہی ابھی یہ گاڑی کی انشورنس فارغ کے نام پر کنورٹ ہے یہ گاڑی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پہلا اتھوی برگر نہ کھا گنی ہے یہ اسی کی چھوٹی بین ہے نا جی رانے والی گاڑی کی چھوٹی بین ہے یہ گاڑی خراب ہو گیا جی سکرائب کر دی یہ جی نئی گاڑی ہے باقی اس کو جو ہے وہ باہر باد میں دکھائیں گے کہ کیا ہے کیسی ہے یہ ساری گاڑیاں انہی کی ہیں سیل پر چیز گئی اس طرح بھی رومز وغیرہ بنے ہیں فلیٹ وغیرہ اس طرح بھی ساری گاڑیاں یہ ان کی سیل والی ہیں ہر طرح کی گاڑی ہے جی جی تو گاڑی لے کے ہم نکل چکے ہیں آگے آگے میں ہوں اور میرے ساتھ سیٹ ہے کوئی بھی نہیں بھائی صاحب رانہ اور فرخ بھائی جو ہیں وہ دوسری گاڑی میں ہے اور میں اکیلا اکیلے تنہا تو جی ابھی رات کے پونے دو بات چکے ہیں اور ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ بریڈ فورڈ سے ابھی نکلے ہیں کچھ کھانے کے لیے رکے تھے بریڈ فورڈ میں کافی دیسی میسی ہے لیکن بیڈ لکی ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا تھا تو اس وجہ سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ابھی ہم سیدھا نوٹنگم جائیں گے ادھر کھانے شانہ کھائیں گے اور پھر اس کے بعد دھر جائیں گے تو اسی بلا کو کال کانٹینیو کریں گے اور کال اس کو اینڈ کریں گے دن کے ٹائم تو انچالا گھر چلتے ہیں ابھی ریسٹ کرتے ہیں لمبا سفر ہے اور اس کے بعد صبح ملاقات کرتے ہیں جی تو ویلکم بیک کرتے ہیں جی آگئی صبح ہو گئی ہے خوبصورت صبح تھی مزے کی صبح تھی اچھی صبح تھی بہت مزہ آیا رات کو واپسی تقریباً ہوئی تھی تین ساڑھے تین اور میں سویا ہوں ساڑھے چار بجے نیند آج جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی بالکل بھی پوری نہیں ہوئی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے سونا چاہیے کچھ ٹائم نیند تو اس طرح نہیں آئی ہوئی لیکن آنکھوں میں نیند ابھی تھی جب میں صبح تقریباً یارہ بجے جاگا ہوں آج ایک گھنٹہ لیٹ جاگا ہوں اپنے ٹائم سے خیر جی تو ابھی دن کے تین بات چکے ہیں ساڑھے تین اور ابھی کام پہ نکلے ہیں اور آج تھوڑا ٹرافک کی وجہ سے بیزی ہونا ہے ویسے تو اتنا کام شام نہیں ہونا لیکن ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم پہ تو ابھی کام شروع کیا ہے تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے خیر کرے کام سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ ادھر ختم کرتے ہیں اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی گاڑی الحمدللہ ٹیک ٹاک آگئی ہے ایک انشورنس بھی اس کی کروا دی ہم نے اور اس کا روڈ ٹیکس بھی پیک کر دیا سب کچھ کر دیا جو پراسس میں نے اپنی گاڑی لے کے کیا تھا وہ فرق بھائی کی گاڑی بھی آن روڈ ہے ابھی وہ بھی نکل آئے ہیں کام پہ میرے ساتھ ہی نکلے تھے تو کام ہم دونوں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو جی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں آپ کے سپورٹ کا آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا بہت بہت شکر گزار ہیں تو جی آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءالا اپنا بہت فرا خیار رکھیے گا دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بہت 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 موسیقی 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 موسیقی